اصد بھائی اور سارے ہی سوگوانوں کی خدمت میں کچھ مادنی پھول عرض کرتا ہوں حتم المرسلین رحمت اللی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جموعہ کے دن زیارت کے لئے حاضر ہو اللہ عز و جل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا جو بندیت سواب اپنے والے بین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر سواب پائے اور جو بکثرہ ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئے والے دین کی قبروں پر حاضریاں دینی چاہیے مگر مقصود اللہ کی رضا ہو اچھی نیتیں ہو تو سواب ملے گا رسمی طور پر اگر گئے تو سواب کی کوئی امید نہیں اچھی نیت سواب کے لئے شرط ہوتی ہے سواقبال ایمان کے حوالے سے روایت لکھی ہے جب تم میں کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا سواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے سواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی الکامل ابن عدی کے حوالے سے لکھا ہے جو چک جمعہ کے روز اپنے والد ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑے بخش دیا جائے آپ نے مناظر فرمایا کہ بہتی پیاری پیاری روایتیں دکلے کی گئی ہیں یہ تو میں نے چند آپ کی خدمت پر حسنی ورنہ ماں باپ کا معاملہ تو بہت ہی عام ہے اب ماں آپ کی دنیا سے تشیب لے گئی اب ان کے لئے یہ یہ کہ آپ دعا کرتے رہیں حسان سواب فرماتے رہیں ہم لوگ دراصل نفسیاتی عملیت ہیں جب افات ہوتی ہے شروع میں تو وہ دھنگام سے حسان سواب کی بھی ترکی پھٹی ہے اور جناب وہ قبر پر بھی حاضری در حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ شروع ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کے لئے دعا بھی یاد دی رہتی اس سواب بھی یاد دی رہتا پھر سالانہ فاتحہ جیدہ سے زیادہ یہ رہ جاتا ہے اور یہ بھی زبتیاں ہی ہوتا ہوں ملکوی بھول جاتے ہوئے ایسا نہ کریں جب جب دعا کریں یاد آنے پر دعا ماں باپ کے لئے بھی کر دیا گئے اور جب جب حسان سواب کریں تو اپنے والے ذہن کو نہ بھولا کریں ان کے لئے ضرور حسان سواب کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کا قدر دان بنائیں ان کے لئے دعائیں مانگنے والا بنائیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری طرف سے ان کو کوئی دکھ نہ پہنچیں اس کا ہم کو خیال رکھنے والا بنائیں اس زمن میں میری مدنی التجا ہے کہ آپ تو چونکہ رکن شورہ ہے کڑا وقت دیتے ہیں دعوت السلامی کے لئے اللہ اور توفیق دے میری مدنی التجا ہے کہ جلویل دی وقتنے کا اگر زیادہ نہیں تو کم از کم بارہ دن کا مدنی کافلہ خود بنائیں جس میں بلق سے رفض آپ بھی شریک ہو امی جان کی حسان صاحب کے لئے کر کے مجھے اس کی خبر بھی دی 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 خوش خبری اللہ تعالی امی جان کی آپ کے والد صاحب کی آپ کی آپ کے گھر والوں کی اور مجھ گناہ گارتی بے حسان مخفرت فرمائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے عمد کی مخفرت فرمائے آمین جاہی نبی جرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ طریقہ امیر اہل سنت میں امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعزیت کے لئے دعاوں سے بھی نمازا بہت سے ارشادات سے بھی نمازا امی جان امیر اہل سنت سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی دس جمادی الاول چودہ سو چونتیس سنہ ہجری میرے بڑے بھائی جان کا انتقال ہوا امیر اہل سنت نے اس موقع پر بھی مکتوب کے ذریعے تعزیت فرمائی تھی امیر اہل سنت کا عطا کردہ مکتوب امی جان اس کو چونتی آنکھوں پر لگاتی جو گھرونوں پر ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو سنبھال کر رکھیں بہت بڑی قیمتی اور بہت انمول چیز ہے جو میرے اہل سنت کی طرف سے یہ عطا کی گئی اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی دعائیں امی جان کے حق میں جو ہم نے فرمائی وہ اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائی میں اصد مدنی صاحب کا بڑا بھائی ہوں بابا جان کا تذیدی پیغام ملا اور انہوں نے مدنی کافلے کی بھی ترقیب بلائی انشاءاللہ عز و جل میں خود بھی مدنی کافلے پہ جاؤں گا امی جی کے اس حالے کے سواب کے لیے باقی تمام اسلامی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ مدنی کافلے میں شرکت کریں پیارے باپا جان کی آواز پہ لبائی کہتے ہوئے انشاءاللہ میں بھی مدنی کافلے میں شمولیت کا جذبہ رکھتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل باپا کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے مدنی کافلے میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ باران دن کے مدنی کافلے میں سفر کروں گا